السلام علیکم میرا نام مبین عنایت ہے اور ہم یہاں پر بیسک نیٹوکنگ لیکچر ٹو کور کر رہے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک نیٹوکنگ موڈل کا ہے نیٹوکنگ موڈل کیا ہوتا ہے نیٹوکنگ موڈل ایک ایسا راستہ جہاں سے ہم مینج کرتے ہیں نیٹوک کے ریسورسز کو نیٹوک کے ریسورسز کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس فائل سرور فائل سرور کہتے ہیں فولڈر کو شیئر کرنا اس کے علاوہ ہمارے پاس پرنٹ سرورسز موجود ہوتا ہے یہ نیٹوک کے ریسورسز ہوتا ہے جیسے کہ اوبجیکٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس یوزرس اکاؤنٹس کمپیٹر اکاؤنٹس گروس اکاؤنٹس یہ نیٹوک کے ریسورسز میں شامل ہو جائیں ان کو ہم جو وہ بانش کرنے کے لیے دو طریقے کار استعمال کرتے ہیں ایک کلاتا ہے ورگروپ اور ایک کلاتا ہے ڈومین ورگروپ ایک ڈیفولٹ انوائیمنٹ ایک ڈیفولٹ نیٹوکنگ موڈل ہے جو کہ اب لنکس ہم اسٹرال کرتے ہی آپ کو ملتا ہے ورگروپ جو اے بی سینٹرلائز انوائیمنٹ کہلاتا ہے بی سینٹرلائز انوائیمنٹ وہ اس لئے کہلاتا ہے دیکھر اگر میں آپ کو بتاؤں اگر فرص کریں اگر ہم کمپیٹر پر رائٹ لکھ کریں اور مینج کو کلک کریں یہاں پر ہمارے پاس لوگ پر یوزرس ان گروپس آ رہا ہے اس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے یہاں پر ہمارے پاس یوزرس اور گروپس ہوتا ہیں تو یہاں پر ہم نے یوزرس پر کلک کرنا ہے یہاں پر ہمارے پاس دیکھے گا ایڈمسٹریٹر بیلٹ ان اکاؤنٹ موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ گیسٹ اکاؤنٹ بیلٹ ان ہم نے ایسا انیشیل یوزر بنایا ہے جس کو ہم ایڈمسٹریٹر اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں جو کہ ایڈمین کے نام سے موجود ہے فرسٹ اکاؤنٹ دیکھیں اب ہم اگر فرسٹ کریں یہاں پر چار سٹینڈرڈ یوزرس چار یوزرس بنا جاتے ہیں اور پھر یہ جو ایڈمسٹریٹر لائک ایڈمین یہ ان لوگوں کو ان یوزر اکاؤنٹس کو یہاں سے بیٹھ کے منج کر رہا ہوگا اور اگر ہم ایک اور اپنگ سٹم جس پر وارگوں پھر بے موجود ہے اور وہاں پر اس کا اگنیسٹر ہوگا اور وہ اپنے یوزر اکاؤنٹس کو وہاں سے مینج کر رہا ہوگا اپنی باؤنڈری تک یہ ہوتا ہے ہمارے پاس Sunshine ویرے υہ ایسے ہم ایک جگہ سے بیٹھ کے سارے رسورسو کو آپ کے پاس اگر ا我知道 اگر ہم ایک جگہ سے بیٹھ کے سنٹلائز میں مینج کر سکتے ہیں اور فرض کریں اگر ہمیں رسٹکشن لگانی ہیں جیسے کہ ابھی میں یہاں پر دیکھیں ونڈو آر کر رہا ہوں یعنی کہ رن یہ اگر میں نے رسٹکشن لگانی ہے کہ کسی کے پاس بھی جوہے وہ اپن نہ ہو تو میں ایک جگہ سے بیٹھ کے جوہے وہ اس کو بند کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ بھی انتیا سیڈنگز ہم کر سکتے ہیں وہ صرف ہم ڈمین وائمن میں کر سکتے ہیں ایک سنٹلائز لوکیشن سے بیٹھ کے جیسے کہ فار ایجامپل اگر میں نے تقریباً پاس لاکھ یوڈرز پر جوہے وہ ساپٹر ڈپلائی کروانا ہے کمپیٹر اکاؤنس پر ساپٹر ڈپلائی کروانا ہے تو وہ میں کر سکتا ہوں ایک سنٹلائز لوکیشن سے بیٹھ کے جو کہ ڈمین وائمن میں ہوتا ہے اگر ہم سیکنڈ پوائنٹ کی بات کریں اس کو تھوڑا سا بیپلی ڈسکائب کیا گیا ہے وہ ایسے کہ لوجیکلی یہ گروپس اپس میں کنیکٹ ہوتا ہے اور لیکن منیج جو کیا جاتا ہے ان کو وہ اس کا خود کا ایڈ میں منیج کر رہا ہوتا ہے اسے دیکھ اسے ڈمین انوائمن میں ہمارے پاس ایک سنگل ایڈمسیٹر ہوتا ہے جیسا کہ میں تھوڑی دو بھلے آپ سے ڈسکس کر رہا تھا ایک سنگل ایڈمسیٹر پورے ڈمین انوائمن کو منیج کر رہا ہوتا ہے اور لحاظ سے چاہے وہ رسکشن ہو چاہے وہ منیج کرنا ہو اور ہم تھرڈ پوائنٹ کی طرح ویل ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہم کوئی سا بھی ویس یہاں پہ ورگرم انوائمن میں استعمال کر سکتے ہیں چاہے وہ ہمارے پاس client operating system ہو چاہے وہ ہمارے پاس server OS ہو اب ہم یہاں پہ client OS اور server OS کی بات نہیں کریں گے لیکن آپ نے اس سٹیج پہ یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ client OS اور server OS کوئی سا بھی ہم ورگرم انوائمن میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن ڈمین انوائمن میں آپ کے پاس ایک server operating system کا ہونا بہت ضروری ہے ویسے server operating system کا ہونا اس پہ ضروری ہے ہمیں یہاں پہ ایک ایسا role ایک ایسی service install کرنی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں active battery domain services جو کہ additional facility provide کرتا ہے کہ یہ domain بن سکتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم fourth rank کی بات کریں ہمارے پاس authentication protocol ہوتا ہے authentication protocol کیا ہوتا ہے authentication protocol ایک authenticate کروانے کے لئے ایک language ایک protocol استعمال کیا جاتا ہے authenticate جب تو نہیں ہوگی چیز چاہے وہ user accounts ہو چاہے وہ computer accounts ہو سب تو وہ چیزیں access نہیں کر سکتی ہیں یہاں پر جو ہمارے پاس authentication protocol استعمال ہوتا ہے اس کو new technology land manager کہتے ہیں short میں اسے anti-alum کہا جاتا ہے domain environment میں جو authentication protocol استعمال ہوتا ہے اسے card loss کہتے ہیں اب ہم fifth point پر آتے ہیں database database ہر چیز کی main information کو رکھتا ہے اسے دیکھنے سے اگر ہم بات کریں اس میں جو ہمارے پاس resources رکھے جا رہے ہیں اور objects بنے جا رہے ہیں وہ جو safe ہو رہے ہیں وہ ہمارے پاس اس database میں safe ہوتا ہے اس کو security account manager کہتے ہیں جو کہ short میں FAM کہا جاتا ہے domain environment میں جو database استعمال ہوتی ہے اس کو new technology directory services کہتے ہیں directory information tree short میں ntds.bit کہتے ہیں اسے یہ تھا ہمارا یہاں پر networking model workgroup and domain اب انشاءاللہ ہمارا اگلا lesson بہت important ہے جس کو PCPIP کہتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو like کریں اور share کریں شکریہ